ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے اپنی بیگم کے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے کہ ان کی باندی گھر کے کسی اور کونے میں تھی کچھ دیر بعد وہ اپنی بیگم کے پہلو سے اٹھے ہیں اور باندی کے پاس چلے گئے ہیں بیگم نے جب دیکھا کہ بستر پہ ابن رواحہ موجود نہیں ہے تو اس نے گھر میں ادھر ادھر تلاش کیا اور کیا دیکھتی ہے کہ ابن رواحہ اپنی باندی کے ساتھ مصروف ہیں اب باندی بھی ان کے لیے جائز تھی لیکن غصہ اتنا آیا بیگم کو کہ اندر گئی ہے اور چھوری نکال کے لیے آئی اب جب واپس آئی ہے بیگم تو کیا دیکھتی ہے کہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ فارغ ہو کے نا واپس آ رہے ہیں اب دونوں آمنے سامنے ہو گئے ہیں اور کلام ہوئے آپس میں بیگم کو جب چھوری کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھا ابن رواحہ نے تو کہنے لگے بیگم کیا بات ہے آگے سے بیگم کہتی ہے ہاں کیا بات ہے اگر میں تمہیں موقع پر پا لیتی نا تو یہ جو چاکو ہے جو چھوری ہے یہ تمہارے دونوں کندوں کے درمیان بھوپ دیتی اب ابن رواحہ بات کو گول مول کر رہے ہیں کہنے لگے مجھے دیکھا مجھے کب دیکھا تم پھر خود ہی کہتے ہیں اچھا چلو تم نے مجھے دیکھا ہے نا تو اللہ کے نبی نے ہمیں حالت جنابت میں یعنی نپاکی کی حالت میں قرآن پاک پڑھنے سے منع فرمایا ہے نا وہ کہتی ہاں بلکل منع فرمایا ہے چلو مجھے قرآن پاک پڑھ کے دکھاؤ تو ابن رواحہ کہتے ہیں ترجمہ کچھ ایسے ہیں ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو اللہ کی کتاب ایسی پڑھتے ہیں کہ جو روشن اور چمکدار صوبہ کی طرح ہیں اچھا اب یہ جو عربی انہوں نے پڑھی ہے یہ قرآن نہیں پڑھا یہ کچھ اشار پڑھے ہیں آگے بھی دو تین اشار ہیں تو اب بیغم حافظ قرآن تو نہیں تھی اسے پتہ نہیں یہ کیا ہے تو جب یہ اشار سنے ہیں تو بیوی کہتی ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں اور اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ جھوڑ بو رہے ہیں میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھا ہے کہنے لگی کہ میری نگاہ غلط ہو گئی ہے میں اپنی نگاہ کو جھوٹا قرار دیتی ہوں غلط قرار دیتی ہوں آپ سچ کہہ رہے ہیں پھر جب صبح کو ابن روحہ رضی اللہ عنہ النبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آذر ہوئے یہ سارا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہسے کہ دندان مبارک نظر آنے لگے